ساکت نگر ساکت نگر خان صاحب ان کے فرزن انہوں نے آج یہاں دعوت دی تھی کہ یہاں پر آئیے اور ان کو نیک خواہشات کا اظہار کریے تو ہم نے آج وہ بچی کو دعائیں بھی دی کہ اللہ تعالی اس کو اور ترقیق دے اس کے اندر اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ پورے مہاراشترہ کے اندر مسلم نوجوان بچیاں اور بچیاں جو ہے عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے جاوی سر ابھی پورے شہر میں اور پورے مہاراشترہ میں چرچر چلی ہے کہ الپسنکیوں سماج کے سکال اور شک کے بارے میں جو چل رہا ہے باویلا مچھا ہوا ہے روک لگا دیا ہے آپ بھی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق لگتے ہیں تو کیا کہیں گے سر آپ الپسنکیوں سماج کے باتے ہیں پیئر سے جو ہے اسکولرشپ بھی دی جاتی تھی تو لہٰذا ہماری گورمنٹ سے مطالبہ یہ ہے کہ جو ابھی جو انہوں نے اسکولرشپ روکی ہے وہ اسکولرشپ بحال کیے جائے اور اللہ بہت بڑا مالک ہے اسکولرشپ کیا بہت ساری مظالم کے خلاف بھی جو ہے ہمارے بچے بچیاں جو ہے بڑا آلہ تعلیم حاصل کر رہی ہے ایک زمانہ تھا میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ جو ہے ایک بڑے جو ہے تعلیمی افتہ خاندان کے لوگی جو ہے بڑی تعلیم آلہ ت تعلیم حاصل کرتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزدور کرنے والوں کے بچے بھی جو ہے آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں رکشہ چلانے والوں کے بچے بھی آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کھیت میں کام کرنے والوں کے بچے بھی جو ہے آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ نوجوان جو ایک اچھی سوچ لے کے جو ہے ملک کی ترخی کے اندر اپنا کونٹرویشن دے رہے ہیں تو آپ نو جوانوں کو کتنا سیٹے دینا چاہیے ابھی شبیر انساری صاحب نے مجھے یہ بولا کہ اب آپ چاپ لوگ آئے پڑھئی ہے ابھی ہمارا ٹائم نکل گیا تو نو جوانوں تو آگے چاہیے لیکن ایک کالیٹی بیس نو جوان آگے آنا چاہیے کہ جو جو ہے وہ اچھی طریقے سے قوم و ملت کی خدمات انجام کر دیسے میرا نام جعوید خوریشی ہے اور یہاں پہ دوہزار آٹھ میں جو ہے میں نے ایک تنظیم بنائی تھی مسلم اتحاد فرنٹ وہ یہ تنظیم کے ساتھ جو ہے ابھی آگے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کارپورشن میں بھی کام کریں سر آج جو سید سعادت کلینک کا اقتطاق ہوا ہے تو یہاں کے اہلیان محللہ سعادت نگر والوں کو کیا اپیل کریں گے اسلام علیکم میرا نام فیروز پتھانے آج سید سعادت کلینک کی اوپننگ ہوئی الحمدللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ سبھی امت کو اس کا فائدہ ہو سبھی کو شفا حاصل اللہ تعالی شفا دے اور ہم اس شفا کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں اور ہم سعادت نگر رہوازی سے گزارش کریں گے کہ وہ کلینک میں آ کر زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ لیتے ہیں سید سعادت نگر میں سید سعادت کمپونٹ نام سے جانی جاتی ہے گلی نمبر چار سعادت نگر ریلوے سٹیشن اورنگوال میرا نام فیروز خان شیر خان پٹھان مہم آج سید سعادت کلینک کا عشتتہ ہوا ہے شبیر انساری صاحب اور جاویس کنیشی صاحب کے ہاتھوں تو مہم آپ کے پاس میں جو پیشنٹ آئیں گے مریض ان کے لئے کیا کیا سوزے رہیں گے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نازیہ فیروز پٹھان ہے آج سید سعادت نگر میں سید سعادت کلینک کی اوپننگ ہوئی ہے یہاں پر سبھی پیشنٹ کی چیکپ کیا جائیں گا پر اسپیشل ہی یہاں پر لیڈیز پیشنٹ اور بچوں کا ٹریٹمنٹ ہوگا لیڈیز کی سارے پروبلم کا علاج ہوگا اور مریضوں کے رئے یہاں پر شوگر چیک کیا جائیں گا بی پی چیک کیا جائیں گا نیبولائزر دیا جائیں گا بھاب دینے کی مشین اگرہ تیمپریچر چیک کیا جائیں گا اور باقی سب ہی پروبلم کا علاج ہوں گا یہاں پر مائم جو مسلم مہینہ بچھے ہوتے ہیں تو ان کی اتنی استطاعت بھی ہوتی کہ وہ بلپریٹ کر رہا تھا کی زیادہ تو آپ کے اپنے پاس غریب مریضوں کے لیے کیا سبیدھا نہیں جو غریب پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہاں پر ہم فری میں ان کو چیک کرتے جائیں گے مائم آپ کے دعا ہنے کیوں ریمنگ کیسے رہی ہے صبح دس بجے سے دو بجے اور مارننگ ٹائم اور ایویننگ ٹائم میں ساڑھے چھے سے دس بجے کس طریقے سے رہی ہے چیک اپ فیس پورٹی روپیز مائم آپ نے ٹریننگ کہاں سے لیے میرا ایجوکیشن جانلا سٹی سے ہوا ہے سیل گاؤ وہاں سے اور میری پریکٹیس جانلا کی دیپک ہسپیٹل میں پریکٹیس ہوئی ہے اور یہاں پر اورنگ آباد میں میں نے گائنک کی پریکٹیس کی ہے بھاڑپیا میڈم کی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمانوں میں اور مسلمان خاص طور سے بچیوں میں بہت ڈاکٹر ہو رہے ہیں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے آج اسی سسلے میں میں آیا ہوں ڈاکٹر نازیا جو بی ایچ امیس ہے اور ان کے سسرے صاحب شیرخان صاحب نے یہ آسپٹل ان کے لیے انتظام کیا ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کریں کہ جتنے بھی یہاں پیشنٹس آئے ان کو ان کے ہاتھ سے شفا ملے یہی دعا دینے کے لیے میں یہاں آج ملے ہیں بہت ڈاکٹر صاحب آپ OBC سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے الکسنگیل سماج میں OBC کی معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے اور بہت سے بچے پڑے لکھے ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ملتا تو کیا کہیں گے اورنگا باد کے نوجوانوں کو اور لڑکی لڑکیوں دیگے اورنگا باد میں بارہا کوشش کی گئی ہے ہم نے کئی بار دو تین بار آفیس بھی کھولیں کریں مگر ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا پھر بھی ہم کر رہے ہیں ابھی ہم نے ایک سینٹر بنایا ہے بومبے میں ہمارا آئے اور ہم نے ابھی زلے میں تو جہاں زلوں میں اچھا ہوتا ہے اورنگا باد میں اتنے ذمہ داری سے جو کام ہونا چاہیے عملی عملی نہیں ہو رہا ہے یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے اور عملی کام ضروری ہے اور عملی کام کے لیے ہم نے ابھی لوگوں کو کونٹیک کرنے کی کوشش کیا اور یہاں بھی انشاءاللہ بہت جل سے ابھی جاوید ایسے بھی ہماری بات ہی انہوں نے بھی ہم کو وعدہ کیا ہے کہ نہیں نہیں یہاں جو مسائل اور پرابلم ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جل سے جل اورنگا باد میں بھی جو تکالیف کا سامنہ ہو رہا ہے اس کو جلدی جلدی کوشش کام کرنے کوشش سر ہوگی سی کے جو نوجوان ابھی پڑھ رہے ہیں کالیج میں لڑکے 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 تو ان کی مدد کیسا کریں گے آپ کو پورا نام ہو دی یہ تو ہو رہی ہے آج آپ دیکھئے کہ میڈیکل میں چھوڑ کر تمام شووں میں وبیسیس کے لوگ سب سے زیادہ آکے ہیں سیاست میں بھی بہت زیادہ ہے سکشن میں بہت زیادہ ہے نوکریوں میں بہت زیادہ ہے اس کی تیداد بہت زیادہ ہو چکی نائٹی فائی سے جب سے جی آر نکلا ہے اور اس کے لیے ہم پوری کوشہ ہیں کہ کس طریقے سے اور ان کو سہولتیں ملا کر زیادہ زیادہ سہولت دلا سا ہے سر ابھی مانشٹر گورنمنٹ نے سماج کی بچوں کی سکالر شکل کو لوگ لگا دی اور مسلم بچوں کوئی تو کچھ دوسری مدد بیرتی نہیں اس تعلق سے کیا کہیں دیکھیں یہ گورنمنٹ آئی ہے جب سے آج سات آٹھ سال ہو رہے ہیں ان کا تو نظریہ یہ ہے الفسنگ کیا چھوڑیے یہ تو ریزروشن کو ختم کر دینا چاہ رہے ہیں دلیتوں پر بھی اتنا ہی اتیچار ہو رہا ہے جتنا مسلمانوں پر رائیسہ نہیں ہے ان پر بھی ہو رہا ہے اور یہ حکومت چاہتی ہے دلیت مسلم سیکھ یہ ملک میں نہ رہے تباہ و برباد ہو جائے اسی لیے ان کی کوشش کی جا رہے ہیں اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر سب لوگ ایک جھوٹ ہو رہے ہیں اور اندولن کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ مسائل جو آپ کہہ رہے ہیں جل سے جل حل کرنے کی تمام لوگ مل کر کے جتنی تنظیمیں ہیں جتنی پارٹیاں ہیں کوشش کریں میرا نام شبیر احمد انساری صدر آل انڈیا مسلم ہو بیسی آرگنشن